ہیلو گئیس کیسے ہو آپ سب؟ دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے اللہ سکھ چڑھا جب سے فلوپ ہوئی ہے تو آمیر خان نے ایک نیوز دی تھی کہ وہ فلمی دنیا سے اپنے آپ کو بریک لے رہے ہیں اب وہ فلمیں کام نہیں کریں گے دو تین سالوں کا وہ لمبا بریک لے رہے ہیں اور جس دن پتھان ریلیس ہوئی تھی اسی شام کو آمیر خان کے گھر سلمان خان گئے ہوئے تھے تو لوگوں نے بڑے بڑی افوائیں اڑے تھی سلمان شاروح آمیر ایک ساتھ پردے پر نظر آ سکتے ہیں کیونکہ سلمان خان آمیر کے گھر گئے ہوئے تھے لیکن اب جو بات کنفرم نکل کے آرہی ہے وہ یہ ہے کہ آمیر خان ایک فلم بنانا چاہتے ہیں اور اس فلم میں کاسٹ کرنا چاہتے ہیں سلمان خان کو اور یہ فلم ہے اس فلم کی ہالی وڈ فلم کی ریمیٹ اور اس میں سلمان خان کو پرفارن کریں گے اور ڈریکٹ خود کریں گے آمیر خان پردکشن جو ہے آمیر خان کا ہوگا آمیر خان پوری طریقے سے سلمان خان کو اس کی کہانی سنائی اور بتائی ہے اور سلمان خان کو یہ کہانی پسند بھی آئی ہے لیکن فول سٹوپ اس فلم پر تب لگے گا کہ آمیر خان اپنے برثر دے دن یعنaprès میں اس چیز کا ایونسمنٹ کریں گے تو آپ اتنا یقین کرو کہ مارچ میں کنفرم ہو جائے گا سلمان کھان اس کونی فلم کرنے والے ہیں ٹائگر پک ٹائگر پہ مند مسلوڑے کی گئر تو یارہیوں، ٹائگر پہنگ delegate والے کی آتی گھو اور ٹائگر پہنگر حچز محسن اور سلمان خان کی لئے فینس صاحب کیسم دی رہی ہیں کہ ٹیک Lee کے بعد کون سی فلم ہو سکتی ہے تو وہ ہو سکتی یا تو امیر خان کی ہوں سکتی کہ اگر بزادہ حل الگ ہے تو فلم او بزادہ چوز کریں گے تو ایک نام آ رہا ہے ساؤٹ کی فلم بھی کلیر نہیں نہیں ہوا ایک اونسی ساؤٹ کی ہے جس کو سلمان خان کرنا چاہتے ہیں لیکن سب سے اوپر جو نام آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کا سکتا استے پورٹ دبنگ سو سلمان خان کر سکتے ہیں جو لوگ فردین خان نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہے وہ پوری طریقے سے تیار کر لیا ہے نو انٹی ٹو کے لیے لیکن سلمان خان کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میڈیا میں آیا دن آتی ہے جیسے کہ روحی شٹی کے فلم میں بھی سلمان خان اجیدیوگن ساتھ میں نظر آئیں گے روحی شٹی نے کہا روحی شٹی ایک فلم خود پرسند ہی سلمان خان کے لیے بولے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کا کلیفیکیشن جیسے دن آئے گا ہمان کو یہ ضرور بتائیں گے لیکن سرچتا ایک سیٹڈ ہی ہے کہ اگر آمیر خان کی ڈیریکشن میں ان کے پروڈکشن میں سلمان خان کام کریں گے تو کتنی مزہ آئے گیا سب بہت دیکھو آمیر خان ایک زبردست وہ گزب کا مائنوں کا ہے اور وہ ہر چیز کو بڑی باریکی سے دیپلی جا کے وہ فیل کرتے ہیں اس چیز کو بردی پر دکھاتے ہیں اس میں آمیر خان ماہی نے اس کے لیے وہ پرفیکٹنسٹ کہا جاتا ہے اور دیکھنا کافی مزہ آئے گا آمیر خان سلمان خان کے کمبینیشن تو آپ کے اتنا ایک ساڈیم کمینشن کو ہم ضرور بتائیں گے اور بھائی کہ اگر ویڈیو اچھے لگی تو پیس لائک کر دو کمینڈ کر کے ہمیں شروع بتاؤ ملتے ہیں ایک نیشٹ ویڈیو میں خیال اکنا اوکر اڑا بھائی see you again